اس مڈیول میں ہم اینیمل ڈیورسٹی ان ورٹی بریٹس میں فائلم آرثروپورٹس کے سب فائلم ہیکزوپورٹس میں پیورو میٹابولیس میٹامورفوسیس کو ڈسکس کریں گے گریک ورڈز پیوروز کا مطلب سمال میٹامورفوسیس کا مطلب ہے چینجز یعنی سمال چینجز آئیں گی ایک سے لے کے اڈلٹ کی فارمیشن تک اور اس میں سپیشیز سپیسیفک نمبر آف مولٹس ہوں گے جو کہ ایگ اور اڈلٹس میں جس کے درمیان ہیں یعنی جو سپیشیز ہوگی اس کے سپیسیفک نمبر آف مولٹس ہیں اگر دو تین چار ہر سپیشی کے اپنے اپنے سپیسیفک نمبر ہیں اب اس میں ان مولٹنگ کے دوران امیچور جو ہیں they will take the form of adult اب اس میں ایکسٹرنل ونگز ڈیویلیف کریں گے ایکسپٹ کچھ انسیکٹس کو ہم اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ایکسامپل ہے لائس that have normally lost its wings سیکنڈرلی اور اڈلٹ باڈی سائز اور پروپورشنیٹ جو ہے باڈی کے فیچرز وہ سارے اٹینڈ ہوں گے اس کے علاوہ جانیٹیلیا بھی ڈیویلپ کرے گا اور اب امیچورز کو ہم کہہ دیں گے نیفز اس ڈیویلپمنٹ کی فارم میں جو امیچورز ہیں جن کو اب ہم نیف کہیں گے they are usually small adults اور typically ان کے اندر external wing birds بھی موجود ہیں اب یہ same habitat میں بھی رہیں گے جس habitat کے اندر adult رہ رہے ہیں and they will also take the same food as is taken by the adults grasshopper اس کی excellent example ہے اور grasshopper جو ہے that belongs to order orthopatira پھر بگ بگ جو ہیں ہمیپرا میں they usually show this puro metabolic metamorphosis through this diagram we will explain this puro metabolic metamorphosis اس کو یہ ایک اور ورڈز بھی use کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں gradual metamorphosis اب gradual metamorphosis کے اندر یہ example سے اگر ہم دیکھیں eggs will develop into nymphs اب اس کے اندر 1,2,3,4,5 nymphs جو ہیں usually یہ موجود ہیں ان nymphs کو ہم ان stars بھی کہہ دیتے ہیں اب یہ 1st in star, 2nd in star, 3rd in star, 4th اور 5th in star یعنی اس میں 5 molting stages ہوں گی 5 in stars ہوں گے اور یہ nymphs جو ہیں they are like their adult with the exception کہ ان کا body size جو ہے وہ small ہے پھر ہر molting کے بعد اس کا body size increase کرے گا and after 5 molting it will have the same size as is that of the adult it will also again sexual maturity and then will become the adult اب اس میں wing birds موجود ہیں جو آستہ آستہ اس کے اندر اس میں legs اور یہ wing birds جو ہے آستہ آستہ they will enhance till the time it will have all those structures that are present in adults اسی کو ہم ان stars کا نام بھی کہہ دیں گے گوگویا gradual metamorphosis میں nymphs, instars اور molting کا process جو ہے that takes place gradually so it is called gradual metamorphosis and is also named as پیورا میٹھا بونس